اسلام علیکم آج اس ویڈیو کے اندر ہم اپنا جو لاسٹ ویڈیو کا جو پروجیکٹ تھا ڈیش بورڈ سسٹم کا اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اس کی میں نے ایک مکمل اس کو کر لیا ہے جلے آئے ہم جلدی سے اس کی لک دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں اپنا اکاؤنٹ سے لوگن کر لیتا ہوں آپ کو اس کے فیچرز بتاتا ہوں جو کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کے اندر پروائیٹ کریں گے وہ ہم نے اس کے اندر کمپلیٹ کر لیا گئے ہیں تو یہ ہمارا جب لوگن کرے گا تو یہ اس کو اس کا ڈیش بورڈ اس طرح سے اس کو ملے گا اب اس کے اندر فیچرز ہمارے پاس کیا ہیں جب یہاں پہ یوزرز کا آپ انٹری کریں گے کہ کون سا یوزر ہے اب دیکھیں میں یہاں پہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر جو کوڈ ہے اس کی جگہ پہ آپ کو پہلے ہم کوڈ پروائیٹ کیا کرتے تھے شیٹ آپ کو خود بنانی پڑتی تھی یہ پروجیکٹ تھوڑا ڈیفیکلٹی لیول کا تھا تو اب ہم اس کا جو شیٹ ہے وہی آپ کو دیں گا آپ اس کی کوپی بنائیے گا and then آپ اس کو بنا کریے گا تو یہاں پر دیکھئے گا تو ابھی میں یہاں پر لوگن ہوں تو ابھی میں نے یہاں پر لوگن کیا اور میرا یہ سٹیٹس یہاں پر آگیا ہے کہ میں اس وقت یہاں پر لوگن ہوں اگر میں اس کو یہاں سے ریفریش کرتا ہوں تو یہاں پر میرا پتا چل جائے گا میں نے کتنے بجے اس کو ریفریش کیا ہے تو یہاں سے مجھے اس طرح سے پتا چل دے گا دوسرے نمبر پر یہ میں اگر یہاں پر اس کو نو کر دیتا ہوں and then میں اس کو assess کرنے کی کوشش کرتا ہوں دوبارہ سے جب میں اس کو لوگن کروں گا تو یہ میرے پاس لوگن یعنی کہ دیکھئے گا ابھی میں نے اس کو نو کر دیا ہے نا تو اب میں اگر دوبارہ سے اس کو لوگن کرنے کی کوشش کروں گا تو میرے پاس وہ لوگن نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر میں اس کو دوبارہ اگین سے اس کو یس کر دیتا ہوں and then اس کو میں لوگن کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرے پاس لوگن ہو جائے گا then اس کے بعد یہ دیکھئے گا ڈیٹا کی اوپر آپ نے کوئی بھی یوزرز بنا لینے ہے جس طرح سے میں یہاں پر فیس بک یوزر آپ اپنے حساب سے سٹوڈنٹس کا نیم بھی آپ لکھ سکتے ہیں میں نے یہ تین بنائے ہیں and then میں یہاں پر آؤں گا and اس کو میں تھوڑا تھا ٹائم دوں گا بلوگر یوزر and blogger یوٹیوب یوزر and facebook یوزر facebook یوزر کو again میں یہاں پر لکھتا ہوں again بناتا ہوں and then میں اس کو تھوڑا سا ریفریش کرتا ہوں جیسے ہی میں اس کو ریفریش کروں گا تو یہاں پر دیکھئے گا یہاں پر میرے پاس ابھی ریزلٹ آ رہے ہیں میں کون سا یوزر ہوں میں facebook یوزر ہوں then میں یہاں پر چیک ان کروں گا جیسے ہی میں یہاں پر چیک ان کروں گا اب دیکھیں ڈیش بارڈ جب وہ یہاں پر چیک کرے گا یوزر تو اس کی جو location ہے وہ یہاں پر آ جائے گی security reasons کے لئے میں نے اس کو ہٹا دیئے بلکہ وہ یہاں پر اس کا جو location ہے وہ یہاں پر آ جائے گی ٹھیک ہے تو جو location ہے اس کی وہ ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب وہ یہاں سے check out کرے گا تو دیکھیں آپ جب اس نے check in کیا ہے نا تو check in کرتے وقت جس location سے اس نے check in کیا ہے کتنے منٹ پر کیا ہے کب کیا ہے کون انسا یوزر تھا facebook یوزر تھا اس نے جب time of انٹر کیا یہ time تھا time of leaving اس نے اس پہ کیا یعنی کہ وہ اتنے سیکن اس کے اوپر رہا ہے اپنے ڈیش بارڈ کے اوپر اور جو اس کا تھا نا اپنا entry location اس کی یہ تھی and leaving location اس کی یہ تھی ان سے میں ایک اور users کو انٹر کرواتا ہوں blogger users کو میں check in کرتا ہوں and then یہاں پر میں blogger users کو check in کیا ہے تو یہ تھا اس کے بعد یہ registration ہے یہاں پر آپ اپنے حساب سے جو بھی html css ڈیوز کرتے ہوئے کچھ بھی آپ اپنا یہاں پر لگا سکتے ہیں registration کے لیے آپ google form simply بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم یہاں پر بناتے ہیں google form and جیسے ہی آپ google form کے اوپر جائیں گے تو آپ کو ایک blank form مل جائے گا blank form کے اوپر آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھئے گا اب دیکھیں یہاں پر آپ کو چاہیے users کا user id چاہیے باس کو چاہیے جو چیز ہوتی ہے تو آپ یہاں پر user آپ اس طرح user id لے لیں and اس کو اس کے id لے لیں اور اس کو اپنا ایک sheet جو form کا اندر sheet بنے گی اس کو اس پر ڈیکھا لے لیں build first یہاں پر پڑا ہے user user انٹر کیا ہے then آپ کیا کریں گے then آپ صرف اسی طرح سے کریں گے is equal to لگا لیں sheet 17 کے اوپر جائیں اس کو data کو پکڑ کے یہاں پر لگا دیں اس طرح سے جیسے ہی آپ اس کو نیچے stroll down کریں گے اور میں یہاں پر کچھ لکھتا ہوں link کے and run is 2 تو جیسے ہی میں یہاں پر لکھوں گا تو یہاں پر یہ automatically add ہوتے جائیں گے تو اس طرح سے آپ ایک registration form google form کو اس طرح سے ہم اس کو send کریں گے ہم embedding کرنے کی کوشش کریں گے control c کر لیتے ہیں تو یہ کہاں پر تھا registration میں تھا تو registration میرے پاس settings forms news login messages index تو یہ میرے پاس user form دیکھیں کہ یہاں پر یہ user form messages کے اندر بھی آ سکتے ہیں news کے اندر آسکتے ہیں اندر بھی آپ اپنے احساس changing کر سکتے ہیں setting user اپنا username اور password کیسے change کرے گا وہ آپ نے جب اس کو send کرنا ہے آپ نے اس کو verified کر دینا ہے یہاں پر verified کرنے کے بعد seconds کے اوپر جانا ہے responses کے اوپر جانا ہے send their responses always کر دینا ہے limit one response کر دینا ہے low response editing کر دینا ہے جب جب ابھی بھی وہ دوبارہ اس link کے اوپر آئے گا تو اس نیا form وہ fill نہیں کر سکتے گا نیا user نہیں بنا سکتے گا پرانے کو ہی modify کر سکتے گا and then آپ پھر settings کے اندر جائیں اور جو آپ نے code copy کیا تھا وہ آپ یہاں پر اس کو link دیں جیسے آپ نے code copy کیا ہے اس کو ذرا ہم refresh کریں گے جیسے ہی ہم اس کو refresh کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر وہ form آ چکا ہے تو آپ دیکھئے گا میں یہاں پر اس form کو fill کرتا ہوں hello کر دیتا ہوں submit کر دیتا ہوں submit کر دیتا ہوں okay کر دیتا ہوں then دیکھیں again سے جب میں اس کو refresh کروں گا یعنی کہ میں نے یہ user بنایا تھا again سے جب میں اس کو refresh کروں گا then آپ چاہ کریں گے edit your response کے اوپر جاؤں گا تو میں اپنانی value کو update کر سکتے گا اب آپ یہاں پر کیا کر سکتے ہیں اب آپ یہاں پر login کروا سکتے ہیں پہلے وہ check in کریں اس کے بعد ہی وہ user login اپنا بنا سکے یا اپنا وہ کچھ بھی کام کر سکے پہلے checking پہلے یہاں پر اس کو کرنا پڑے گا پھر یہ وہ مزید functions کو assess کر پائے گا تو یہ ہمارا project تھا اس کا source code description میں نہیں ہوا source code بھی بجائے appearance sheet ہے یہ copy اب یہ source code download کیسے کرنا ہے یہ ریکھے گا اب میں یہاں پر اس کو copy کرتا ہوں اس کو میں anyone کر دیتا ہوں and اس کو میں done کر دیتا ہوں جب بھی آپ کے پاس اس طرح کے ایک sheet open ہوگی then آپ نے صرف یہاں سے file کے اوپر make copy کرنا ہے and then آپ نے اس کے اوپر اپنا نام دے دینا ہے اور نیچے اس کو done کر دینا ہے تو آپ کے پاس ایک copy ہو جائے گی یہ link آپ کو کیسے ملے گا description کے اندر آپ ایک link ہوگا کچھ اس ویڈیو کا download code کا option ہوگا آپ download code کے اوپر click کریں جیسے ہی تو وہ آپ کو یہاں پر subscribe دیکھے گا میں یہاں پہ اس کو unsubscribe کرتا ہوں and then میں again سے اس کو refresh کرتا ہوں تو download code کچھ اس طرح سے ہوگا جیسے ہی میں اس کو download کے اوپر click کروں گا تو یہ مجھے کہے گا subscribe کریں ٹھیک ہے تو یہ subscribe السلام علیکم آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ گوگل سیٹ کو کہ نہیں ہوا جائے جب وہ subscribe ہو جائے گا تو download کے اوپر click کریں گے تو جو اس کا source code ہے جو اس کی sheet کا link آپ کے پاس open ہو جائے گا اللہ حافظ آج کی ویڈیو میں اتن ہے